محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام حقیقت میں مسجود لہو حضرت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے کہا کہ سجدہ نہیں اس کی پیشانی کو محمد کے سجدے میں جھکانا پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے لہذا ابا وستک بابا اللہ چاہتا تو وہ کیسے اکڑتا وہ اکڑ گیا ابا وستک برا بس سمجھ میں آ رہی ہے تکبر کیا انکار کیا فرشتے پاک تھے پاکیزہ تھے خدسی صفت تھے انہیں کہا کہ یہ اچھی بہترین جبینے جھکے ہیں میرے نبی کو سب سے پہلے فرشتہ سجدہ کریں جنہوں نے مجھے سجدے کیے نا میرے نبی کو اب وہ سب سجدہ کریں تو بندگانے خدا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام نے کوئی عبادت نہیں کی سجدہ ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوا یہ سجدہ کیوں عبادت سجدہ کر رہی ہے فرشتوں نے ہزاروں سال سے عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں سال کی عبادت گویا سر نگو ہو رہی ہے سجدہ کر رہی ہے کس کے آگے آدم علیہ السلام کے آگے آدم علیہ السلام نے کیا سجدہ کیا عبادت کی نہیں کی لیکن آدم کے اندر جو روح بن کر ہے وہ نور مصطفیٰ وہ تو ہمیشہ عبادت میں ہے محمد تمہاری عبادت کے سامنے ہماری عبادت کچھ بھی نہیں سجدہ کرتے ہیں ہم سب تم کو صلی اللہ علیہ السلام سلکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سجدہ تھا حضور کے سجدے میں گر پڑے بس سمجھے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ حقیقت میں نہیں تھا رسول اللہ کو سجدہ تھا رسول اللہ کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ ہوا یہ محمد الرسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے حضرت آدم کی توقیر تھی ان کی تعظیم تھی ان کا عزاز تھا اندر نور مصطفیٰ کا دیا جل رہا تھا وہ سورج اندر جل رہا تھا وہ چاند مدینہ کا جل اندر جگ مگا رہا تھا اس واسطے سجدہ ہوا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی کوئی ریاضت نہیں کی کوئی مجاہدہ نہیں کیا اے آدم تم بھی صرف تم ہی نہیں تمہاری بیوی بھی دونوں جنت میں رہو کیوں جنت میں رہو تمہارے اندر جو ہے یہ اس کا عزاز ہے تمہارے اندر جو ہے یہ اس کا عزاز ہے تو معلوم یہ ہوا جنت میں جانے والا اپنی عبادتوں کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جاتا اپنی ریاضتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا جنت میں جاتا ہے اس نور کو اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَعَلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے وہ رسول ہے وہ جنت جس کے نور سے بنی ہے وہ تم میں ہے تو تم کیسے جنت میں نہیں رہو گے ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو جنت جو ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظمت کی وجہ سے مل رہی ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی میں پیدا ہوئے پیدا ہو کے بتا دیئے کہ جنت میرا گھر ہے جنت میرا مقام ہے پھر دنیا میں کئی کیوں آئے اس لیے آئے کہ ہم سب کو یہاں پیدا ہونا تھا ہم سب پیدا ہونے کے بعد ہم سب کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے وَخُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِتُمَا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَا اور فرمایا قُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِتُمَا اے آدم تم کھاؤ جنت میں جہاں کہیں سے چاو جنت میں جو پھل ہیں جو میوے ہیں جو درخت ہیں جس درخت سے جو پھل چاہو توڑو کھاؤ یہ سب تمہارے لیے ہے جنت کا باغ تمہارے لیے ہے عام ہیں عمرود ہیں سیب ہیں ناشپاتی ہیں موز ہیں کیلے ہیں کیا انار ہیں کیا نہیں ہے وہ دیکھو نہر بہ رہی ہے دودھ کی وہ دیکھو شہد کی نہر بہ رہی ہے وہ دیکھو پانی مصفہ پانی صاف پانی بہ رہا ہے ہر چیز یہاں موجود ہے تم کھاؤ پیو جہاں چاہو جنت میں رو پوری جنت تمہارے لیے اتنی بڑی جنت پوری جنت کس کی آدم اللہ علیہ السلام کی ہم کون آدم اللہ علیہ السلام کی نسل ہیں تو جنت کس کے لیے ہے ہمارے لیے ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِئِتُمَا اور دیکھو اس درخت کے خریب بھی نہ جانا اس درخت کے خریب نہ جانا فَتَقُونَ مِنَ الْظَوْلِمِينَ تو تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے یہ جو مقصوص درخت ہے یہ جو پرتیکولر ٹری ہے اس ٹری کے خریب نہ جانا اس درخت کے خریب نہ جانا اس مرم کے خریب نہ جانا اس چڑی کے خریب چڑی نہیں مرم اس مرم کے خریب نہ جانا فَعَذَلَّهُمَ الشَّيْتَانُ وَانْحَgilَہُ فاخرجہما ممہ کانا فی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فادلہم الشیطان وانہا شیطان نے ان کے پیر فسلا دیئے آدم علیہ السلام کے پیر شیطان نے فسلا دیئے فادلہم الشیطان وانہا فاخرجہما ممہ کانا فی پھر آدم علیہ السلام کو اور حووہ علیہ السلام کو نکال دیا اس جنت میں سے جس میں وہ تھے فادلہم الشیطان شیطان نے ان دونوں کے پیروں میں لغزش دے دی شیطان نے فسلا دیا شیطان نے فادلہم الشیطان آدم کا کیا قصور ہے دیکھئے ہاؤز کے خریب انوار الدین صاحب کھڑے ہوئے تھے ایک شیطان بچا آیا ایک بچا آیا نالائق بچا آیا اس نے دھکا دیا ان کا پاؤں فسلا بڑی مسجد کے ہاؤز میں گر گئے ہیں انوار الدین صاحب بڑی مسجد کی ہاؤز کے پاس کھڑے ہوئے تھے وزو کر کے کھڑے ہوئے ہیں ایک نالائق بچا آیا ٹرپلیکین کا رہنے والا یا آئی ساوس کا رہنے والا یا رائی پیٹ کا رہنے والا یہی خریب کے محلے والا آیا بڑا نااہل بچا تھا کسی نالائق باپ کا بچا تھا دھکا دیا اس نے وہاں کائی جمی ہوئی ہے دھکا دیا گر گئے اب ان پر کوئی ملا مت کرے گا کیا حضرت آپ پر اتنے بڑے حضرت میں ہو کر ہاؤز میں تہر رہے ہیں ہاؤز میں تہر رہے ہیں کیا ہے سویمی پول ہے کیا اتنی سمجھ نہیں کیا کئی سے پیزل گئے آپ ہر آدمی ایسے ہی گر جاتا کیا ہاؤز میں آپ کیا گر گئے بولیں گے کیا نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے ان کی کوئی غلطی نہیں یہ خود فضلے نہیں ہیں ان کو دھکا دیا گیا ان کے پاؤں میں لگزش لائی گئی اس نے ڈھکے لیا تو یہ گر گئے آدم علیہ السلام کو بے خصور بتا رہا ہے پروردگار کیا محبت ہے کیا محبت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور اس میں بھی شان مصطفیٰ کی ظاہر ہو رہی ہے میرے پیغمبر کی شان ظاہر ہو رہی ہے میرے آخہ و مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ تو بچا رہے تھے حضور نے تو روکا تھا گرنے سے فسلنے سے بچانے والا مصطفیٰ تھے شیطان نے گرا دیا شیطان نے پاؤں میں لگزش لائی شیطان اگر یہ کام نہ کرتا تو آدم کے پاؤں میں لگزش نہ آتی یہ کام نہیں کرنا چاہیے بولنے والا تمہیں موجود تھا اور اسی نے بچایا ہوا تھا روکا تھا اس نے آدم کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی تو وہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں آئی اور لغزش آگئی پاؤں میں آدم علیہ السلام کے پاؤں فسل گئے لغزش آگئی وہ دانہ گندم نوش کر لیا کھا لیا اس وجہ سے شیطان نے